ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آج صبح صبح ڈیرے پہ آتے جو ہے نا وہ ایک خوش حبری مل گئی ہماری یہ بھینس جو ہے نا خمدللہ اس نے یہ بی بھی جو ہے نا یہ دیا جناب اور میرا خیال ہے آج دو دن سے جو ہے نا ہم اس انتظار میں تھے کہ اس نے آج جو ہے نا سونا ہے آج سونا ہے یہی ڈار تھا کہ رات کا وقت تا کہیں یہ سونا پڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وہی کام واجراب آج رات کو جو ہے نا وہ اس نے اس بچے کی پیدائش جو ہے نا وہ کر دی ہے اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اس کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جے اور ٹھیک ہے جو کچھرا اگرہ نکلتا ہے نا بچے کی پیدائش کے بعد تو اگر یہ جانور کھا لے تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے وہ الحمدللہ سائن جی آگے تھے صبح فرس ٹیم تو انہوں نے آکے یہ جو ہے نا اس کو تو سیو کر لی ہے اور یہ بچہ جو تھ تھا وہ بھی ماشاءاللہ تاندر ہوتا لیکن وہ ادھر باہر بیٹھا ہوا تھا ہمارے آنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال چالا امید کرتا ہوں کہ سب حیر و آفیت سے ہوں گے تو آئیے سب سے پہلے اپنا ویلوگ شروع کر لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک میرے سننے اور دیکھنے والوں کو ہمیشہ شادو آباد رکھے اور ان مسکراتے ہوئے چہروں کو ہمیشہ اپنی حفظ و آمان میں رکھے آج کا دن جنا اب ہمارے لیے بڑی خوشی کا دین ہے الحمدللہ الحمدللہ کیونکہ کافی دنوں سے دودھ کی شاٹیج چال رہی تھی ہمارے گھر میں اور اس کا انتظار تھا ہمیں بہنس کا کہ کب یہ سوئے گی کب یہ بچہ دے گی اور کب مطلب دودھ جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں آنا شروع ہوگا تو الحمدللہ آج وہ دن جو ہے نا وہ آ چکا ہے ابھی اس کے لیے جو ہے نا تھوڑی سی جگہ صاف ستری بناتے ہیں یہ دیکھیں جناب جے تھوڑا سا جو ہے نا بیڈ وہ ہم نے ت ارتیب دیا ہے ٹھیک ہے لیکن مزید ابھی جو ہے نا اس کا انتظار موسیقی موسیقی تو یہ رہی ہماری آج کی پہلی کمائی الحمدللہ الحمدللہ ان شکاریوں کا رات کے وقت کا بہت حطرہ تھا کہ کتے جو بہت سارے ادھر گھومتے پھرتے ہیں تو کہیں وہ نقصان نہ دے دیں اس مطلب بچے کو اور جو جور ہم نے پھینکی ہے نا اگر وہ جور بینس کھا لیتی تو پھر بھی نقصان دے ہونا تھا اور اگر یہ مطلب عوارہ کتے جو ہیں اگر یہ کھا لیتے تو پھر بھی نقصان دے ہونا تھا لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے جور جو ہے اس کو بھی محفوظ رکھا اور اس چھوٹے سے بچے کو بھی محفوظ رکھا تو چلیئے ابھی اس کی تھوڑی سی سی سیوہ کرتے ہیں باہر کی لائٹ آف اس میں ہمارے پاس گھڑ پہلے بھی اتنی جو ایک پنی ہے نا وہ دی ہے اس کو تو ایک پنی جو ہے نا وہ اور دیتے ہیں ابھی کچھ دن جو ہے اس کی سیوہ سیوہ وہ لازمی کرنی ہے یہ دیکھ رہے ہیں سردی کی وجہ سے کیسے یہ کانپ رہی ہے لیکن ابھی ہو جائے گی ٹھیک انشاءاللہ جیسے ہی دودھ نکلتی ہے نا پھر اس کو دودھ میں بند گئے اور ویسے بھی ابھی اس نے دودھ پی لیا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک یہ ٹھیک ہو جائے گی اور یہاں سے دیکھیں جنار الحمدللہ سورج جو ہے نا وہ بھی نکل رہا ہے لیکن دھند بہت زیادہ ہے نا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے سورج جو ہے نا وہ بھی دھندلہ سا ہے بھی بہنس کو چارہ جو ہے نا وہ بھی ڈال دیا گیا ہے ابھی کتنے مزے سے کھا رہی ہے الحمدللہ کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو ماشا اللہ ماشا اللہ تو چلیے جناب ابھی لے کے چلتے ہیں دودھ کیونکہ بچوں کو سکول چھوڑ کے آنا ہے آٹھ بجنے والے ہیں اور ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے تو آج کا ہمارا سارا دن ویسے گزرے گا اس بہنس کے پاس ہی کیونکہ پہلے دو دن تقریبا جو ہے نا وہ بڑی ارکھوالی کرنی ہوتی ہے کیونکہ چھوٹا جانور جو ہے نا بی بی جو ہے اس کو کوئے وغیرہ جو ہے نا وہ بہت 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 تنگ کرتے ہیں پھر زخمی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کی یہ بڑی نازک سی ہیں بھی نرم سی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہڈی ٹھیک ہے لیکن یہ بڑی نرم ہے اسی طرح اس کے پاؤں کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا یہاں سے کوئے جو ہے نا وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا پھر اس کا ایک تو یہ ناڑو جو ہے ادھر سے وہ بھی نکلا ہوا ہے تو کوئے ان چیزوں کو جو ہے وہ زخمی کرتے ہیں تو یہ ایک آدھا دن جو ہوتا ہے وہ سیفٹی کرنی ہوتی ہے اس کی تو آج کا دن مطلب وہ دنیا میں آیا ہے تو پھر ابھی ہوا بغیرہ لگے گی دنیا کی تو پھر وہ انشاءاللہ کل تک جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے گی تھوڑی پھر کوئے جانا وہ اخراج نہیں کریں گے تو چلیئے فٹو فٹ سے چلتے ہیں گھر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے فاہد آپ کی در آئے ہو ڈیکھنے 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 میں جیسے ہی گھر پہنچا ہوں جناب تو ان کو بتایا ہے کہ بھینس نے نیا بی بی دی ہے تو فاہد علی جو انا وہ زیدکار گیا تو وہ کہہ رہا تھا پا میں دیکھنے ہیں میں نے کہا چلو دکھا کے لاتے ہیں آپ کو وہ ہے آئے یہ ہے یہ ہے یہ چوتا شراب بی 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 سے پیار کر رہی ہے پیار کر رہی ہے نا اپنے بی بی کو آپ کی ماما آپ کو پیار کرتی ہے نا ہاں وہ بھی ہے اس کی ماما ہے نا اس کو پیار کر رہی ہے ہاں 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 یہ اس کی ہالو ہے ہاں ہاں نہیں وہ دوسرے رشتے دار ہے نہیں پہت آتی ہے ہاں پیار کرتی ہے تمہ علا ieten میں ہاتھ لگاؤں میں ہاتھ لگاتا ہوں جائے کچھ کہا جسấy ہیں کچھ بھی نہیں کہتی تو دیکھو ایک blevت کیا یہ memse نہیں میرے پہرے بیٹے بار بار تو نہیں آنا یار آجو اس کے کام چیک کیجئے جناب یہ دیکھئے یاد دیکھ تو لیا بی بی اب یہ اور کتنا بی بی دیکھنا ہے یہ بچہ زیدکار بیٹھا جناب یہ کہہ رہا کہ میں نے نہیں جانا آپ پھر میں آپ کو اٹھا کے لے جوں ابھی ناشتہ آ چکا جناب ہمارے پاس پراتھا مون کی دال اور ساتھ میں چائے اور یہ میرا صاحب تو چلیئے کھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ کے پہلے دن کی جو بولی ہے نا وہ تیار ہو چکی ہے الحمدللہ بسم اللہ اللہ ایشا بچے مجھا ہے ایشا بچے اچھا یہ پہلے دن کی بولی جو ہے نا اس کا ایک علاگی ٹیسٹ ہوتا ہے سیم ایسے جیسے آپ کھویا کھا رہے ہو نا بلکل ویسے ہی لگتا ہے ایسے ہی لگ رہا نا جیسے آپ کھویا کھا رہے ہو ایشا بچے چھوٹے بیبی کو وہ باہر بند آنا تو یہ ساتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبوے جو ہے نا شکا رہی ہے ابھی وہ بھی آ چکے ہیں تین آورز لیٹر رات کے ساتھ بچ کے پینٹالیس منٹ کا ٹائم ہو رہا ہے یعنی کہ پونے آٹھ کا ٹائم ہو رہا ہے باقی اپنا آج کا سارا دن جو ہے الحمدللہ جانور کی رکھوالی کہتے ہوئے گزر گیا کبھی کرچی کو ایدر سے اٹھایا ایدر لے گئے ایدر سے اٹھایا ایدر لے گئے بس ایسے ہی چلتے پھرتے سارا دن اس کے مطلب جو ہے نا اس کی سیفٹی میں ہی گزارا تاکہ کوئے ہو گیا جو ہیں وہ اور اس کے بعد کتے خانس کر کے ان سے جانا وہ محفوظ رہا سکے بسم اللہ یہ نا یہ نا اس بہنس کو جو ہے نا یہ ادھر کمرے میں باندھا ہے وہ رہا اپنا چھوٹا بی بی ابھی میں ان کے لیے لے کے آیا تھا یہ گندم جس کو ہم کنگنیاں بولتے ہیں کہ یہ گرم خوراک ہوتی ہے اور جیسی کنڈیشن اس بہنس کی ابھی اس کے لیے یہ خوراک جو ہے نا یہ بڑی زبردست ہے تو گرم خوراک اس کو جو ہے نا وہ لازمی دینے ہوتا ہے ابھی یہ گندم اور گوڑا ہے تو اس کو کھلایا جا رہا ہے اس کا دل لگا رہے ایک تو اس کی بیٹی کو اس کے ساتھ باندھا اور دوسرا اپنے اس جانور کو جو نا وہ بھی اس کے ساتھ باندھیا تاکہ یہ اندر پریشان نہ ہو کہ مجھو اکیلی کو اندر باندھی اور باقی سب باہر تو باقی چلیئے آپ نے اس بلوگوں بھی یہی پہ کرتے ہیں اندر اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ